وہ یہاں پہ کھڑی آپ سے خطاب کر رہی تھی ستائیس کو یاد کرو یہی جگہ تھی یہی مقام تھا جہاں پر مطرمہ شہید بے نظیر بھٹو نے آپ سے بچن لیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ میں شہید بابا کا مشن لے کے آگے چل رہی ہوں کیا تم پنڈی والوں تم پنجاب والوں کی تسی میرا ساتھ دیوگے اس دن پنڈی والوں تسی بچند تاسی شہید بی بینوں کہ ایتر دی دنیا اوتر ہو جائے لیکن پٹنو دا نعرہ نہیں جھٹو گے نہیں جھٹو گے اور اے نعرہ اے نعرہ اسی اس لئے ہی نہیں جھٹ سکتے کیونکہ اے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ ہے جیدہ جدو شہید بابا زندہ سی اور اے نعرہ لگدہ سی تجاگیردار اپنی کرسی تے قبدہ سی اے نعرہ اے نعرہ جدو شہید تی زندگی وچ لگدہ سی تے سرمایہ دار نٹھدہ سی اے نعرہ اے جنہ غریب نو عزت دتی جنہیں ہاری نو اے کل سمجھائی کہ تُو وڈیرے دی اکھاں وچ اکھاں پاکے اپنا حق مانگ سکنا ہے اور ایک باری بلند آواز نہ لاؤ نعرے پٹھو نعرے پٹھو نعرے پٹھو اے او نعرہ اے جڑا اج بھی بڑے بڑے لوکانوں پیڑ دندہ ہے اور اسی جاننے آ کہ او پیڑ کنانوں ہن دیئے اے اسی تے اووہ جنہ نے پنڈی تو دو لاشان چکیا اسی تے اووہ جڑے پنڈی تو دو لاشان لے کے گئے لیکن اسی فیر بھی کیا پاکستان کھپے 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 جناب ایک کہنا بڑا آسان ہے لیکن انو نبھانا بڑا مشکل ہے اور آج ستائی دسمبر دو ہزار سبتوں بعد پیپلز پارٹی ایک وری فیر لیاقت باغوے چاہیے اور جڑے گلہ کر دینے اوہ بیک لاؤ لیاقت باغ دے لیاقت باغ دے ارد گرد عوام دا ٹھا ٹھا مار دایا سمندرے آج جسی فیر ایک وری فیر آئیاں اور اس پیغام دے نال آئیاں کہ جڑا بی بی دا مشن سی اسی اس مشن نو جیرمن بلاول پٹو دے قیادت دے اندر اکے لے کے چلانگے اور اسی اوہ پیڑ والے آنو ایک پیغام بھی دینا چاہنے ہیں کہ جناب ایک اور پٹو تیارے تسی جو ظلم کرنے اوہ کر لو لیکن اسی اپنی راتوں نہیں ہٹانگے اے جیالے اے جیالیاں اے کس طرح ہٹ سکنے میں کیسانوں و وقت پھل گیا اے جنوئے تھے کال کوٹری ویچ شہید بابا نو رکھے آسی شہید بابا وی بار جا سکتا سی سمجھوتا کر سکتا سی لیکن انہیں کہا کہ میں تاریخ ویچ زندہ روان گا انہیں کہا کہ اے غریب جنادی چھت ٹبک دیئے انہاں نے میرے تے پروسہ کی تا ہے اور انہاں دے پروسے نو میں ختم نہیں کر سکتا لہذا لہذا جدو کال کوٹری ویچ بھی سی تے بے نظیر رکیا کہ یاد رکھ اگر میں چلا بھی جاؤں گا تے تُو عوامدہ ساتھ نہیں چھڑنا تُو عوامدہ نال اگے ودنا ہے اور میں گڑی وچ پھے کے عوامدہ کا روان دا آواز سندہ روان دا اور ہوئی ہویا بے نظیر نے اپنی شہادت قبول کی تھی لیکن شہادت کتھے قبول کی تھی اے سڑک دے اتھے قبول کی تھی کتھے ننگی پیری بیر پن لے دے ہو غریب فر کر تے نال انہیں اپنی شہادت دیتی ڈہازہ سانو ہون اس گلنو ذہن وچ رکھنائیں کہ بی بی دا پتر شہید بابا دا نواساں جدو نکلے گا تے پھر پٹو ہی پٹو ہوگے گا جناب جناب آج لیاقت باغ تو اسی اسی کتھ پتلیاں نو آج کا لتھے بڑا ڈراما ہو رہے ہیں بڑی کتھ پتلیاں دے نال کھیڑ کھیڑیا جا رہے ہیں اور کتھ پتلیے سمجھ رہے ہیں کہ اسی واقعی حکمران آئی ایم ایف بین الاقوامی مالیاتی سامراج دنال تسی معایدہ کیتا اور عوام نو ککھنا دسیاں اس معایدے دے تیت کی میندہ شکر مینگی پٹرول میندہ پجلی مینگی اور گیس تے مینگی چھڑو گیس تے مل دی نہیں آج یہ بات واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا نظریاتی سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ شروع وہاں سے ہوا جہاں پہ دو ہزار سات میں وہ علم گرا تھا آج بلاول بھٹو اپنے نانا کا اپنی ماں کا وہ علم جو گرہ تھا یہاں پہ اس علم کو دوارہ اٹھانے آ رہا ہے اور ہم آئیں آخر میں اتنی بلند آواز سے نعرہ لگائیں کہ اسلام آباد تو کیا پورے پاکستان کو پتا چلے کہ جناب لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی شہیدوں کے خون کے ساتھ ایک بار پھر زندہ ہوئی ہے اور وہ نعرہ ہے پٹو دے نعرے 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 نعرائے بٹو اور زیادہ نعرائے بٹو نارای بٹو نارای بٹو نارای بٹو نارای بٹو نارای نارای بٹو نارای نارای بٹو نارای نارای بٹو پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سادر مردے ہور